اسلام علیکم دوستوں ایک دن رکھا واب برف کا پروڈکٹ ہے باقی ہے کہ تھوڑا سا ابھی پروڈکٹ کنٹینیوٹی سٹارٹ ہوئی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ایک ریٹ دوری والا پروڈکٹ بھی مل جائے گا تو ہم نے یہاں سے تھوڑا سا وائٹ کوند اور فرمائی اور راماز کلیک کیا ہے بہت زیادہ فلٹر کرنا پڑا تھا ہنٹریٹ پرسن پروڈکٹ میں سے ٹوئنٹی پرسن فلٹر کرنا پڑا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی مارکٹ کی کچھ سیچویشن دکھائیں گے جو سب سے ڈاپ گریٹ پروڈکٹ ہوں گے وہ بتائیں گے ان کے ریٹ بھی بتائیں گے کوشش کریں گے ریٹ بتانے کی تو بہت جلدی ہے اور وقت کم ہے مخابلہ تک سخت ہے تو دیکھیں ویڈیو دیکھتے رہے تو جی دوستو وائس آور کے ساتھ آگئے شور بہت تھا یہ فلیٹ ہائٹ فش ہے ککڑ مچلی اور زبردست میٹ ہوتا ہے اس کا اس کا نام بھی ککڑ اس لیے چکن کی طرح میٹ ہوتا ہے اور سات سو سے آٹھ سو ایک گریٹ اور اس سے ہلکا والا پروڈکٹ اور چھوٹا پروڈکٹ سستا ہے کوئن فش سارم مچلی کوئن فش سات سو سے آٹھ سو جب اس کی تعداد بھی زیادہ آئے گی سرمائی کی طرح تو اس کا ریٹ بھی کم ہو جائے گا کوئن فش ڈرائے فش ہے بلوچوں کی اولین ترجی ہوتی ہے ساتھ ایک امپیرر فش ہے ملہ ہلکا ہے یہ ککڑ بھی ہلکا تھا یہ بھی جال کا گسر بھی ہلکا تھا تو اس کا ریٹ کم تھا پانچ چھو سو روپے تھا یہ نو سو سے ہزار روپے سمال سائز کے ہیرے چل رہے ہیں سمال سائز پاؤ دو سو گرام یہ سائز ہے یہ سات سو آٹھ سو گرام کے ہیرے ہیں جو بارہ سو تک چل رہے ہیں یہ ٹوالف ہنڈر روپیز کےجی ای ون گریٹ بلیک پومفریٹ ہے دو مچلیوں کی لینڈنگ سب سے زیادہ ہوئی ہے بلیک پومفریٹ اور کنگ فیش یہ گرنٹر فیش ہے دو تر مچلی پندرہ سو روپے کلو مارکیٹ ریٹ پندرہ سو روپے کلو مارکیٹ ریٹ یہ سرمائی ہے آج جیسے کہ پندرہ اگست ہے اور ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ چودہ اگست کی شام کی مارکیٹ کی ہے تب ہی اس کا ریٹ چودہ سو پندرہ سو ہے اور ایس پر کولیٹی ایس پر سائز بڑے سائز کا ایون گریٹ پروڈکس سولہ سو سترہ سو اٹھارہ سو سرمائی اور ہم نے ٹو تھاؤزن روپیس کیجی بیچا جو بڑے سائز میں ہوگا اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے وہ گور کہلاتا ہے اور چھوٹے سائز میں تین کلو ساڑھے تین کلو دو کلو دھائی کلو اس کا ریٹ تھوڑا کم ہوتا ہے دیکھیں اس کی ملٹی کلر ایون گریٹ کولٹی پہ دیکھیں یہ ملٹی کلر ہے جو زیادہ بڑی لوٹ آ رہی تھی وہ ایکسپورٹر لے جا رہے تھے یہ دیکھیں ملٹی کلر کیسے شائن مار رہا ہے یہ سرمائی یہ اسی ابھی ابھی اسی وقت آیا تھا اور اس کی نیلامی ہو رہی تھی کینگ فش کینگ میکرل سرمائی مچھلی سکیل نہیں ہوتے اس مچھلی پہ یہ دن کی تین بجے کی مارکٹ ہے پندرہ اگز کی اور یہ ہکھنٹڈ فش وائر کی فش وائر کی فش کا مطلب ایک نیٹ ہے ایک نیٹ کی قسم ہے جس کو وائر بولتے ہیں سلمانی مچھلی ملک فش بڑی نسل دو بریڈ آتی ہیں اس کی کاٹے بہت ہوتے ہیں فلیپینیز بنگالی کھاتے ہیں یہ چکی مچھلی ہے بونیٹو فش سکپ جیک ٹونا بھی بولتے ہیں بل شارک پانسو روپے سکپ جیک بھی دو تین سو روپے چل رہا تھا بل شارک چار سو پانسو چھے سو اور ایٹھ ہنڈر روپیز یہ ہاں ایٹھ ہنڈر روپیز کیجی کوئن فش سارم مچھلی اس کو میرینیٹ کرنا سب سے مشکل ہے یہ کنگا مچھلی ہے ایٹھ ہنڈر روپیز کیجی آٹھ سو روپے کلو کنگا گول کنگا ای ون گریٹ پانس سے چھ کلو کے دانے تھے کنگا مچھلی نیڈل فش ماہی ماہی ہے ماہی ماہی ایک مشکل مچھلی ہے اگر اس کو ہم میٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں شکل میں دیکھنے میں کبھی کبھی ای ون گریٹ لگتی ہے پر اس کا گوش ڈھیلا ہو جاتا ہے اس کا گوش پانی جیسا ہو جاتا ہے یہ ای ون گریٹ کا سنگرا کوبیا مچھلی جو بڑا والا دانہ ہے اور بڑی کوشش کی ہم نے سستے میں مل جائے نو سو آزار میں مل جائے گیارہ سو سے ایک روپے کم نہیں کیا چھے سے سات کلو کا دانہ تھا بہت ہی ای ون گریٹ جب ای ون گریٹ مچھلی کو برف میں رکھا جاتا ہے وہ بلکل سخت ہو جاتی ہے یہ وائر جال کا یلو ٹیل بیرکوٹر سفیت کن مچھلی تھی اور گیارہ سو بارہ سو ہزار ایسے ریٹ چل رہے تھے اور یہ سارم ہے درمیانی کالیٹی کا سات سو روپے یہ بھی سنیپر کی نسل کی مچھلی یہ برف کا پڑاوہ ہے مہمپیرر اور تنرچہ مچھلی فریش ہے پانس سے چھے کلو کے دانے ہیں جو ہزار ایسے بارہ سو روپے چل رہا تھا ایس پر کالیٹی ایس پر سائز بلک پانفریٹ کالا پاپ لیٹ مچھلی بارہ سو تیرہ سو روپے کلو یہ ہم نے اپنے ایک بلویڈ کسٹومر کو دیکھیں ہم دیس چیزیں دیکھیں گے نا تو ایک چیز پسند کریں گے بہت سارے ٹریڈر بولے تھے ہم سے سرمائی لو میں نے یہ والی سرمائی دی اس کی کٹنگ بھی بہت جلد آئے گی جب کسٹومر کھا لیں گے تو انشاءاللہ کٹنگ بھی دے دیں گے یہ کوئن فش آپ اگین دیکھ رہے ہیں سیون ففٹی روپیس کے جی یہ دیکھیں پٹی کنگا ہے چپتہ والا نیڈل فش اور یہ وائٹ کند یلو ٹیل بیرکوٹا سفید کند مچھلی ہم نے لی تھی اپنے کسٹومر کے لیے 6.5 کجی کی تھی اور اس کا میٹ نکلا ہے 3.2 کجی بہت زبردہ سے لیا اس نے نکالا یہ میڈیم سائی سیمی میڈیم سنیپرز ہیں گولڈن سنیپر سیم ڈے کیچ بہت ہی تازہ ٹرپل ٹیل فش تھی اور وہ سنیپرز بارہ سو پچاس تھے یہ ٹرپل ٹیل فش نو سو روپے کلو پہلے پانچ چھ سو روپے کلو مل جاتی تھی ٹرپل ٹیل مہنگی ہو گئی ہے کینگ فش کی لینڈنگ سب سے زیادہ رہی ہے جس کا ریڈ جال والی کا لوکل مارکٹ میں بہت کم ہو گیا تھا آرام سے بارہ سو تیرہ سو دے دے رہتے پر جو ہک ہنٹٹ ہے جو بلکل کالٹی سٹیل روڈ جیسے اور یہ ککڑ مچھلی بھی سیون ہنڈڈ روپیز کیجی بلک میں بکھی پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ